اوزو باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محزوز خوادین عزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا خوست امیز انساریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انساریہ خوادین عزرات آج جب جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے اسوائے حسنہ کے مکمل متعلقی ضروری دیکھیں مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی تفصیلی معلومات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے مثلا یہ کہ آپ صبح اٹھ کر کیا کرتے تھے اور مسلم اور ستنجہ کے لیے کس طرح جاتے تھے وہاں سے کس طرح آتے تھے اسی طرح ہے کہ وضوع کس طرح کرتے تھے نماز کے لیے کس طرح جاتے تھے سنتیں کس طرح پڑھتے تھے اس طرح نماز کس طرح ادا کرتے تھے اسی طرح ہے کہ دعا کس طرح مانتے تھے یعنی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سے بات کس طرح کیا کرتے تھے اس طرح کے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے اب ان میں سے کوئی ہوتا تھا کہ اپنے خواب دیکھا ہوتا تو وہ سنا دیتا تھا اور کبھی کبھی دل لگی کی باتیں بھی ہو جاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستے بھی تھے ہساتے بھی تھے پھر گھر جب آتے تھے تو گھر میں بھی آ کر کیا کرتے تھے صحیح اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اگر پوچھیں اور حضرت عمید سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں اور حضرت حفظہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں تو اور اس طرح ان کے زواج متحرات سے پوچھیں کہ آن رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاکر اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح بات کیا کرتے تھے گھر کے کام قائم میں کس طرح حصہ لیتے تھے اس طرح کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر جاتے تو کیا کام کرتے تھے اور جب کوئی مہمان آتا تو اس کے ساتھ کس طرح بڑھتا تھا اور اس طرح کہ دشمنوں سے بات کرتے تھے تو کیسے ہی بات ہوتی تھی اور اپنوں سے بات کرتے تھے تو کس طرح ہوتی تھی اس طرح جب بکریاں چراتے تھے تو کس طرح چلائی تھی تجالت کس طرح کی تھی اور جب اتنی بڑی حکومت انہیں سمالی جو آج تقریبا ایک درجہ ملکوں پر پھیلی ہوئی ہے تو اس حکومت کو کس طرح چلایا تھا اس طرح کہ عدالت میں فیصلے کی اصولوں پر کرتے تھے جہاد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا بڑھتا ہوتا تھا اور دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا بہادری اور شجاعت کیسی ہوتی تھی سفر کس طرح فرماتے تھے سفروں میں نمازیں اور کس طرح ادا کرتے تھے جب رات کو گھر جات میں جاتے تو نیند کے لیے لیڑتے تو کس طرح لیڑتے تھے اس طرح کہ آپ کے سرحانے کیا رکھا ہوا ہوتا تھا یہ سب تفصیلات جو ہیں حدیث کی کتابیں موجود ہیں آپ ان سب کا ضرور مطالع کریں تاکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین لائف ہوتی تھی اس کو ان کہتے ہیں صیرت نبی اس حوالے سے آپ کو علم حاصل ہو آپ بہت سارے کتابیں ہیں جو کہ آپ کو مل جاتی ہیں آپ ان کا مطالع کر کے جو ہے ان کو سب جان سکتے ہیں تو خواتین و ذراہ دیکھیں مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی جو ہے ان کے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے جیسے جیسے وہ عمل کر رہے تھے ہمیں بھی ویسے ہی عمل ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اسی طرح جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاہت جو ہے نصیب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح وضوح فرماتے تھے اس طرح ہمیں بھی وضوح کرنا چاہیے اور جس طرح وہ نماز عدا کرتے تھے اسی طرح ہم سب کو بھی جو ہے اسی طرح پر نماز عدا کرنی چاہیے اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھرے لو معاملات میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل دخل کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی اپنے گھر میں اسی طرح عمل دخل کرنا چاہیے اسی طرح پیش آنا چاہیے اپنے اہل خانہ سے اپنے بیوی بچوں سے اپنے ماں باپ سے اسی طریقے سے پیش آنا چاہیے اسی طرح یہ کہ گھر کے باہر جو ان کا رویہ ہوتا تھا دشمنوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ یا کسی سے بھی بات کرنے تھے وہ کس انداز میں کرتے تھے یہ سب ہم سب ہم سب مسلمانوں کو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زندگی کو ضرور فالو کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں جو ہے نیک آمال اکٹھے ہوں اور ہم سب بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اور ہم سب کو بھی اللہ تعالی جندر فردوست میں جگہ دا فرمائیں آمین یارب العالمین اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیف کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی دائی کا ازاز کریں کیجئے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل دین سارے کو ضرور سبسکرائب کرلیجئے گا اور انٹیک نشان کو ضرور دبائیے گا تو ملتے ہیں آپ سیکھ نئی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھی گا جزاک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ